سلام علیکم ایوری بیڈی اور مہربانی تشریف آبی کی بہن آنے کا آج دو ایشیوز کے اوپر آپ کو تکلیف دیئے ایک تو آج فرسٹ اپ میں ہے لیبر ڈے ہے اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ ایشیو جو کہ اس وقت ملک میں انتہائی بے یقینی کی کیفیت پیدا کر رہا ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں جو پسیڈنگز ہو رہی ہیں رگارڈنگ دی لیٹر اف سکس جیجز اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ آہ میں نے اپنے دو دوستوں کو عبوزر نیازی صاحب کو اور خالد خشید صاحب کو بھی تکلیف دی ہے کہ یہاں بیٹھیں اور آپ سے گفتگو کریں ایک تو لیبر ڈے کے بارے میں آہ جب ہماری حکومت تھی تو ایک ویلفر سٹیٹ کے لیے ایک سیریس قسم کی افرٹ جو تھی اس کو انیشیئٹ کیا گیا تھا اس کو شروع کیا گیا تھا انفورچنیٹلی بیچ منجدار کے اس کو ڈیریل کیا گیا اور وہ ہمارا جو ایک ویشن تھا خان صاحب کا جو ویشن تھا عمران خان کا وہ انفورچنیٹلی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تو ہم اس آج کے دن لیبر ڈے کے اوپر ہم اپنے ورکر کمیونٹی کے ساتھ اظہاری یکچہتی کرتے ہوئے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی خدا تعالی نے موقع دیا کہ عمران خان دوبارہ اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے تو سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہوگی وہ ورکر کمیونٹی کی ویلفر ہوگی ورکر ہو یا کسان ہو یا جو بھی ہو جس کے اوپر ریاست جو ہے وہ اس کی مضبوطی اور اس کی صحت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سب سے زیادہ کانٹریبورشن جو ہے ان لوگوں میں کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی قریب تو اس موقع کی اوپر آہ پارٹی کی طرف سے آہ ان کے ساتھ کپیٹ یکچہتی کے اظہار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آہ کل ایک تماشا لگایا گیا آہ ٹی وی کے اوپر آہ سپریم کورٹ کی پرسیڈنگ سو رہی تھی ان چھے لیٹرز کے بارے میں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف آہ جج ساہبان نے چھے جج ساہبان نے لکھا ہوا ہے آہ جیسا کہ میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس لیٹر کے جو مندرجات تھے ان کے این مطابق آگے بڑھا جاتا وہ حج جو تھا وہ سپیرم جیوٹیشنل کانسل کو ایڈریس کیا گیا تھا سو ایڈیزرڈ آہ آہ نوٹس بائی دی کیف جسٹس انڈر آرٹیکل وان ایٹی پور تھری لیکن انپورچنیٹلی ویسا نہیں کیا گیا اور وہ آہ ایگزیکیٹیو کو ایڈریس آہ فورڈ کیا گیا اور آہ چیف پرائیم ریسٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایک کمیشن بنائیے اور اس کی جو اس کے اس کے ہیڈ کو بھی آپ ہی اس کا تیعین کریں آہ اور وہ اس معاملے کو دیکھیں آہ اب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس لیٹر میں جو دو آہ آہ لوگوں جن کو ایمٹیکیٹ کیا گیا تھا ان میں سے ایک ایگزیکیٹیو بھی تھا دوسرا افکرس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے آپریٹرز آپریٹرز ہیں تو ایک ایمٹیکیٹڈ شخص کو ریسپانسیبیلیٹی دینا کہ جی آپ ہی کمیشن بنائے اور آپ ہی اس کا ہیڈ مقرر کریں تاکہ وہ آہ اس کو انکوائر کر سکے اس کو دیکھ سکے کہ کیا ہے اس کے بعد ہونا یہ کرنا یہ ہوا کہ آہ جن صاحب کو آہ اس کا ہیڈ بنایا گیا انہوں نے ریکوس کیا انہوں نے کہا جی کہ میں ایکزسٹنٹ ٹی او آز کے انڈر کام نہیں کر سکتا اور میں جسٹس نہیں کر سکتا تو اس کے بعد انڈر کمپلشن چیف چیف جسٹس صاحب نے اس کو اس کا نوٹس لیا سو موٹو لیا اور ساتھ چھے ججز کا یہ ساتھ ججز کا تو ایک ریکوس کر گیا تھا ساتھ ججز کا بنچ کانسٹیچوٹ کیا اور وہ ریکوس کر گیا باقی چھے ججز کا بنچ تھا تو اس کی کل پہلی جو آہ موٹ ہوئی تھی اس سے پہلے ایک لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس صاحب نے مکتف ہائی کوٹس کو لکھا جی کہ آپ بھی اپنی اپنی جو پروپوزلز ہیں آپ کے آپ کی جو سیجیشنز ہیں وہ دیجئے تو اسلام آباد ہائی کوٹ تو پہلے ہی دے چکی ہوئی تھی اس کے بعد لاہور ہائی کوٹ پشاور ہائی کوٹ اور بلوچستان ہائی کوٹ نے جو اپنے جواب دیکھ دیئے ہیں وہ اس سسٹم کی انڈائٹمنٹ ہے یعنی کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے ججز صاحبان نے جو لکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے ایس کمپیرٹو ان چیزوں کے جو کہ ان تین اور ہائی کوٹس نے اپنے جوابات میں ان میں لکھے ہوئے ہیں اگر وہ میرا خیال اگر آپ پڑھ لیں جوابات تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پیسک بات یہ ہے کہ ان تمام ہائی کوٹس نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے ججز کی جو کنٹینشن ہے انٹیفیرنس کی اس کو انڈورز کیا ہے بلکہ اس سے بھی آگے گئے کہ انٹیفیرنس ہو رہی ہے اور انٹیفیرنس باہر کے اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے تو اب ان کانٹینٹس کو اگر آپ لے کے آگے بڑھیں تو چیف چسٹس آپ کی ہمارے نزدیک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں لیکن کل جو ہم نے تماشا دیکھا ہے ٹی وی سکرین کے اوپر اس میں وہ سارا وقت جبکہ پوسیڈنگز ہو رہی تھی وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انٹیفیرنس میرے اہد میں نہیں ہوئی اور انٹیفیرنس اندر سے بھی ہوتی ہے consequently وہ پاکستان کی ورچولی تمام جوڈیشنی at اسلام آباد ہائی کوٹ at لاہور ہائی کوٹ at بلوچستان ہائی کوٹ at پشاور ہائی کوٹ اور also judges sitting on either side of him in that supreme court bench ان تمام کی جو contention تھی chief justice صاحب کی واحد آواز ہے جو اس کے ساتھ agree نہیں کر رہی تھی اور وہ اکیلی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ انٹیفیرنس نہیں ہو رہی یا یہ کہ میرے دور میں انٹیفیرنس نہیں ہوئی حالانکہ وہ جو لیٹر اسلام آباد ہائی کوٹ کے جاج صاحبہ نے لکھا تھا اس میں انہوں نے specifically mention کیا تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران یہ اس وقت senior jury judge تھے ان کی presence میں ہم نے اپنے جو submissions ہی وہ کی تھی regarding interference by the establishment and by the executive تو ان کا یہ کہنا کہ جی ان کے دور میں نہیں ہوا does not mean کہ انٹیفیرنس نہیں ہوتی رہی یا انٹیفیرنس نہیں ہو رہی ہماری contention یہ ہے جیسے کہ پاکستان کے تمام judge صاحبان کی virtually اب یہ contention ہے کہ انٹیفیرنس پاسٹ میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے اور جب تک ہم کوئی credible mechanisms نہیں develop کریں گے اس وقت تک ہوتی رہے گی اور ان credible mechanism کے ساتھ ساتھ ایک اور important چیز یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کو original letter of the high اسلامباد high court میں implicate کیا گیا ہے that means the executive and the intelligence agencies and their operators ان کے خلاف اگر آپ punitive action نہیں لیں گے تو یہ interference جاری رہے گی یہ ہماری contention ہے تو آج کی situation جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے chief justice صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی تمام judiciary کھڑی ہوئی ہیں یہ شخص پوری judiciary کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کی ایک background ہے میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود میں صرف کہوں گا کہ اس سارے کی جو اس کو trace کر سکتے ہیں آپ to one case مدیویا پیپر میں اس کے اوپر جب ان کے خلاف reference گیا تھا فیضاباد بھرنے کے سلسلے میں فیضاباد بھرنے کی بات گیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے merit کی اوپر response نہیں کیا تھا اور بالکل آل شریفین کی طرح انہوں نے بھی ایک technicality کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ میں کسی اور کی بس ٹیٹس کی responsibility نہیں لے سکتا آل شریفین کی طرح رسیدیں انہوں نے بھی نہیں دی تھی کہ یہ properties کہاں سے آئیں ہیں تو ایک صرف case کو اپنے ذہن میں رکھئے اور ان کا conduct میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے